بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر ناظرین احکام تجوید کے بارے میں گیارمہ لیکٹ پشے خدمت ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں آمین صفات لازمہ متوزادہ کی پانچ صفات اپنی دد صفات کے ساتھ اس چارٹ میں نظر آ رہی ہیں ہمز جہر کے بارے میں بات ہو چکی ہے شدت کے بارے میں اس لیکٹر میں بیان کروں گا شدت کے معنی سختی یا قوت کے ہیں یعنی حرف کی آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں حروف شدیدہ کہتے ہیں حروف شدیدہ کی تعداد آٹھ ہے ان حروف کو یاد رکھنے کے لیے دو مختلف جملے ترطیب دیئے گئے ہیں لہذا ان میں سے کسی ایک جملے کو یاد رکھنے سے یہ آٹھ حروف یاد رہیں گے اور وہ دو جملے یہ ہیں آجیدو کا کپد آجیدو کا سنگ بھکت یہ دونوں جملے آٹھ آٹھ حروف پر مشتمل ہیں اور دونوں کے حروف ایک جیسے ہیں اب ان آٹھ حروف کو یہاں اس جملے کے ساتھ الگ الگ بھی دیکھا جا سکتا ہے اب جب ان کو زبرولا حمدہ ان سے پہلے لگا کر ان کو ادا کریں گے تو ان کی وہ شدت نظر آئے گی آواز بند ہو جائے گی جیسے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسے آج آج ایک آف اب آواز جو ہے وہ بند ہو گئی اور اس کے اندر سختی بھی ہے اب یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے اندر کچھ اور صفات بھی پائی جاتی ہیں جیسے حمزہ جین دال کاف کوا با یہ چھے حروف ایسے ہیں کہ جن کے اندر صفت جہر بھی پائی جاتی ہیں اور ان چھے میں سے پھر پانچ روف جین دال کاف کوا با یہ ایسے روف ہیں کہ جن کے اندر صفتے کل کلا بھی پائی جاتی ہیں اس طرح کیف اور تا یہ دو روف ایسے ہیں کہ جن کے اندر صفتے حمز بھی پائی جاتی ہیں اب ادائیگی میں اس کے ادا کرنے میں جو ایک دباؤ سا محسوس ہوتا ہے ان حروف کو ادا کرنے میں جیسے آج آواز بند ہوگی اور ایک دباؤ ہے ادا کرنے میں تو اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے اور حروف کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے ان کے اندر جب دوسری صفات کا استعمال کریں گے تو اسی طرح ان حروف شدیدہ میں سے چند حروف سے پہلے زبر والا حمدہ لگا کر ہم صفتے شدت کی پریکٹس کرتے ہیں اور وہ جو دباؤ آتا ہے اس دباؤ کو کم کیسے کرنا ہے اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو تین حروف ہیں دال کو آفتہ اب دال کو جب ادا کریں گے تو یوں ہوگا آد اب ایک دباؤ ہے اس دباؤ کو کم کریں گے حروف یہ صفت کلکلا کو استعمال کر کے تو یہ ہو جائے گا آد آد اس طرح آک آک اور حرف تا کے اندر صفت حمس ہے اور حمس کا معنی یہ ہے کہ سانس جاری ہو جائے گی اب اس کو جب ادا کریں گے صفت شدت میں تو یہ ہوگا آد 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 بند ہوگی لیکن جب صفت حمس کو ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا آد آد یہ سانس جاری ہو بھی آد 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 آق 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 ناظرین اس لیکٹر میں صفات اضمہ متضادہ کی صفت شدت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے آئندہ لگتر میں انشاءاللہ شدت کی دل رکھت کے بارے میں بیان کروں گا آخر میں بزارش سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر و آق دعوانا الحمد اللہ و عالمین